اسلام علیکم اور اسکے ساتھ یہاں پر پچھلے ویڈیو میں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ کیا سبھو اللہ مر گئے اے ایف ایپی ایڈو کا کوئی اپ ڈیٹ ہی نہیں دے رہا ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا آئند تک دیکھ لو سارے اپ ڈیٹس میں آپ کو بتاؤں گا سارے کنفیوزن جو بھی آپ کی ہیں سارے کنفیوزن دور ہو جائیں گے چیل کو سبسکرائب کر دینا ٹیلیگرام گروپھ ہمرا جائن کر دینا لنک اس کے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ FMPSW, MMPHW کا جو کور سے وہ ختم ہوا ہے وہ بلکل غلط بور رہے ہیں بلکل غلط بیسلس انفرمیشن ہے یہ دیکھو FMPSW اور MMPHW کا جو سٹاف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارا جی این ایم کا سٹاف ہوتا ہے ان کی بہت زیادہ بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے ہر ہاسپٹل میں چاہے ہاسپٹل گورمنٹ ہو سیمی گورمنٹ ہو پرائیویٹ ہاسپٹل ہو ان کی نیڈ یہاں پہ بہت زیادہ ہو اگر ڈاکٹر ایک دو بھی ہوں گے لیکن جو ہمارا FMPSW, MMPHW کا سٹاف ہوتا ہے وہ دس بیس ہوتے ہیں ایک ایک وارڈ میں ایک ایک وارڈ اگر ایک داکٹر والا ہاسپٹل ہے اس میں دس بیس FMPSW, MMPHW والوں کی نیڈ ہوتی ہے یعنی کہ ہر پیشنٹ کے پاس ایک ایک جو ہے وہ ان کا میمبر ہونا چاہیے اوہرحال میری کہنے کے یہ مطلب ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ان کی نیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے یہ کورس جو وہ ڈیسمیس نہیں ہو سکتا ہے نہیں یہ ختم ہو جائے گا جو ہی لوگ آپ کو بتا رہے ہیں وہ بالکل غلط انفرمیشن آپ کو بتا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کو بول کے رکھا ہے کہ آپ جڑے رہو ہمارے ساتھ ٹیلی گرام پہ بھی یوٹیوب پہ بھی ہم آپ کو سارے اپ ڈیٹس ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہیں گے ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے گا جو لوگ یہ غلط افوائیں پتا رہے ہیں ابھی تک تو کوئی افیشل اس کے بارے میں اپ ڈیٹ آیا نہیں ہے تو کون کے سکتا یہ مطلب ختم ہوا ایسا ہوا ویسا ہوا بالکل غلط ہے اب یہاں پہ کاؤنسلنگ کے اگر ہم بات کریں کاؤنسلنگ دیکھو آپ کے یہاں پہ سیلیکشن بھی ہو جائے گی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پرسٹ راونڈ کی نوٹفکیشن انہوں نے اس کی نکالی تھی لیکن اس کے بعد جب سی ڈی بی کا مسئلہ آیا ایک دن کاؤنسلنگ چلی دن دوسرے دن ہی انہوں نے شام کو کہا کہ کاؤنسلنگ فیلال ختم ہو جائے گی جب تک نہ سی ڈی پی کیٹاگری کا کیس جو ہے وہ سالو ہو جائے گا اس کے بعد ہم کاؤنسلنگ یہاں پہ کریں گے اور FMPH لوگ MMD, PSW کی سیڈز بھی بہت زیادہ ہیں جنہوں نے اس میں فرم بڑھا ہے وہ پیشنس رکھ لو آپ کو کوئی نہ کوئی کالیج یہاں پہ مل جائے گا پھر گومنٹ ملے یا پرائیویٹ ملے وہ آپ کی مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو کاؤنسلنگ کے اگر یہاں پہ ہم بات کریں کاؤنسلنگ کے یہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہیں پہلے اسی کا 10th base diploma کا 1st round ہو جائے گا میبھی کل پرسوں تک اس کے بارے میں notification آ جائے گی chances بہت زیادہ ہیں اسی کا یہاں پہ 1st round کرنے کا پہلے then اس کے بعد یہ لوگ January کے پہلے week میں BSE nursing کا 2nd round کریں گے کیونکہ ان کو پہلے شاید یہاں پہ کافی زیادہ chances ہیں شیور نہیں ہے کہ ہو ہی جائے گا لیکن chances میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ chances ہیں 10th base diploma کا پہلا round یہ 2-3 دنوں میں complete کر دیں گے then 2-3 دن آپ کی selection list آ جائے گی پھر 4-5 دن آپ کی admission complete ہو جائے گی January 15 تک یہ لوگ اگر پہلے انہوں نے کیا تو 15 January تک آپ کا complete ہو جائے گا اگر نہیں تو شاید یہ پھر اگر BSE nursing کا ہی انہوں نے پہلے کیا تو BSE nursing کا 7-8-9 دن تک چلے گا اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا لیکن یہاں پہ زیادہ chances رہ رہے ہیں کہ FMPSW, MPSW کا 1st round پہلے ہو جائے گا کل پرسوں تک کوئی نہ کوئی update آ جائے گا اس کے regarding maybe but surety نہیں ہے کہ 100% ہو ہی جائے گا لیکن میں chances بتا رہا ہوں آپ کو chances بہت زیادہ ہیں 10th base diploma کا پہلا راؤنڈ جائے گا وہ جلدی ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر انہوں نے 2-4 دنوں میں اس کا پہلا راؤنڈ نہیں نکالا تو یہ BSE کا 2nd round نکالیں گے کیونکہ BSE میں ابھی ان کو ایک مہینے کا time ہے ابھی January 31 تک تو ان کے پاس ابھی کافی time ان کو BSE nursing کا 2nd بھی کرنا ہے اور 3rd round بھی یہاں پہ counselling کا کرنا ہے تو یہ اس process کو بھی جلدی نپٹا دیں گے لیکن جو update تھا آپ کے لئے وہ یہ تھا کہ جو آپ کا 10th base diploma ہے اس کی counselling ہوگی definitely ہوگی اور chances یہاں پہ ہیں کہ پہلے 10th base diploma کا ہی counselling یہ کریں گے کیونکہ ایک تو اس میں زیادہ candidates ہیں نہیں اور دوسرا وہ پہلا راؤنڈ اس کا ہوا نہیں اور student بھی گافی time سے wait کر رہے ہیں that means کہ اس کا پہلا راؤنڈ ہی یہ شاید پہلے کریں گے اگر بی ایسی نرسنگ کا ہی انہوں نے پہلے رکھا تو اس کے ترنت بعد آپ کا 10th base کا ہو جائے گا اگر انہوں نے 10th base کا پہلے رکھا تو اس کے ترنت بعد آپ کا جائے وہ پھر بی ایسی نرسنگ کا آ جائے گا یعنی کہ اس کی counselling ہوگی definitely ہوگی افہوں پہ جو ہے وہ گوھر مت کر لو جو بھی آپ کو یہ کہانیاں بتا رہے ہیں بالکل غلط بتا رہے ہیں کچھ ہی days میں آپ کے پاس notification آ جائے گی میں ہی آپ کو بتا ہوں گا notification جب آ جائے گی تو اس میں counselling کا شڑول ہوگا آپ لوگ counselling کے لئے چلے جانا ٹیک باقی tension مت لو کوئی بھی پریشانی مت لو جو بھی مسئلے CDP وغیرہ کا تھا وہ solo ہو چکا ہے already solo ہو چکا ہے اور counselling بھی یہاں پہ لگ بگ ساری complete ہو چکی ہیں اب BSE کا یہاں پہ second round ان کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کا FMPHW MMPHW کا پہلا round کرنا ہے حالانکہ ابھی تک اس کی کوئی last date آئی نہیں ہے admissions کی اگر یہ تھوڑ سار delay بھی کریں گے تو بھی کوئی issue نہیں ہے کوئی بھی پریشانی آپ کے لئے نہیں ہے اگر delay بھی ہو جائے گا آپ کا class work جلدی پھر start کر کے آپ کا syllabus وغیرہ جائے گو complete کر دیں گے کوئی بھی tension مطلب کوئی بھی پریشانی مطلب جوڑے رو ہمارے ساتھ telegram پہ بھی youtube پہ بھی ہم آپ کو سارے update جو بھی ہوں گے آپ کے لئے update ہم time to time آپ کے ساتھ discuss کریں گے اور ہر update آپ کو time to time relevant update ملتا رہے گا تو چلے ویڈیو کو ختم کر لیں گے یہ تھا ایک important confusion students کا جو ہم نے clear کرنے کی کوشش کی i hope اگر آپ کو clear ہوا ہوگا still اگر confusion ہے comments موسیقی موسیقی